ہم پہلے آپ کو کچھ لڑکیوں سے ملواتے ہیں پریشان ہے باگ پت کی لڑکیاں ہیں انٹی رومیو اسکوائیڈ اب کام نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے سنیے پہلے یہ رومیو ہوتے کون ہے چلیے ایک دوسری ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اس لڑکی نے یوگی کے نام خط لکھا ہے اور انصاف کی گوہار لگائی ہے اور بتایا ہے کون کون ہے پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا سیوہ میں میرے پتا سمان مکھے منتری یوگی آدھے تیناتھ جی آدھرنی ہے آج میں منچلوں کے کوپ سے اپنے گھر میں قیاد ہو کر رہ گئی ہوں پورا دن سہمی رہتی ہوں منچلے میرے نام سے اشلیل بھاشا کا پریوب کرتے ہوئے میرے گھر پر چٹھیاں پھیک رہے ہیں میرے پریوار نے انہیں روکنے کا پریاس کیا تو اکشہ پتر سنجیک ہوکھر وپن سنگھ اور آشیش پتر سنیل نے مار پیت کی ہم نے شکایت کی تو بی جے پی زلہ دھیکش سنجیک ہوکھر نے پولیس کے ساتھ مل کر جبرن سمجھواتا لکھا لیا میرے گھر اب بھی چٹھیاں پھیکی جا رہی ہے میرا من ایسی زلط بھری زندگی سے دکھی ہے من کرتا ہے مر جاؤ آپ نے کہا تھا کہ بیٹیوں کو سرکشہ سممان دیں گے لیکن مجھ جیسی آپ کی بیٹی کو نہ تو سرکشہ مل رہی ہے اور نہ ہی سممان اینٹی رومیو ٹیم بھی چھپرولی میں دکھائی نہیں دیتی انصاف کی گوہار کے ساتھ بیٹی بچاؤ کے نارے لگانے والی سرکار سے یہ ایک بیٹی کی ہی گوہار ہے باگپت کے چھپرولی کسوے کی لڑکی کا سی ایم یوگی کے نام پت لڑکی نے مان اور سممان کی رکشہ کی گوہار تو لگائی ساتھی خط کے ذریعے یو پی کی انکاؤنٹر پولیس کا سچ بھی بتایا جو سی ایم یوگی کے ہی ادھین ہے پر آروپی اگر بیجے پی ادھیکش کا بیٹا ہو جلا دھیکش کا بیٹا ہو تو کونسی پولیس اسے چھو سکتی ہے تو ہوا یہی تین لڑکے تھے اکسے کوکر آسیز اکسے کوکر یہ کون ہے یہ بیجے پی بیجے پی ادھیکش کا لڑکا ہے تو اب وہ خط بھی دیکھ لیجئے جو علاقے کے دبنگ الگ الگ ناموں سے لڑکی کو بھیستے ہیں اور ان شبتوں کو پڑھنے کے بعد اس لڑکی کے پریوار پر کیا بیٹ رہی ہوگی کیونکہ لڑکی کے پریوار نے تو دو آروپیوں کو پکڑ کر پولیس کو بھی سونپ دیا تو بیجے پی کے جیلا دھیکش نے اپنے رسوک کے چلتے تھانے میں پیڑتوں سے جبرن سمجھوتا کرا دیا پھر مقدمہ درج کیا گیا تو پیڑتا کے پریوار کے نام پر بھی کلم لگا دی اور منچلوں کی دبنگی دیکھی ہے مقدمہ قائم ہے پھر بھی دو بار کشوری کے گھر چٹھی فیکی گئی جس کے چلتے لڑکی کے بھیدر اتنا خوف ہو گیا کہ وہ ایک سبتہ سے بھوکی پیاسی ہے اور گھر میں ہی خود دوست نے قید کر لیا اور ان حالاتوں سے بے فکر بی جے پی کے جیلا دھیکش سارے آروپوں کو خرج کرتے ہیں کوئی معاملہ نہیں ہے ہمارے بیٹے نے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی نہ کسی کے ساتھ کوئی گاڑی گلوچ کیا انہوں نے جان بوجھ گئے راد نیتی سے پریتھ ہو کر یہ مقدمہ کرا رہے ہیں اب نیتا جی نے کہہ دیا تو پھر پولیس کیا کر سکتی ہے سن لیجئے پولیس جلدی سے جلدی اس کیس کو ورک آؤٹ کر کے اس بیٹی کو جو اس گھٹنا کے پیچھے ہے اس کے خلاف جو بھی دوسی ہے تو ستہ میں آتے ہی جن رومیوں کے خلاف پولیس کاروائی کرتی دکھی وہی پولیس نیتا جی کے بیٹے کو رومیوں کیوں مالے کیونکہ وہ دبنگا ہے باقپت سراجی پندت کی ریپورٹ یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے